دوستوں اگر فیر سے سواغت آپ سبھی کا ہمارے جنرل پر اور دوستوں راستان کے اندر انلوک جار کی گائیڑ دین جاری ہونے کے ساتھ دوستوں اس کے اندر آپ کو کتنی کیا کچھ چوٹ ملی اور دوستوں اس کو لے کر جو ابھی منتری پریشید کی بیٹھا ختم ہوئی ہے اس بیٹھا کو لے کر دوستوں نیرنے کیا کچھ ہے کیا گائیڑ دین آج جاری ہوگی ہے پھر دوستوں جاری ہو چکی ہے اس کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ سامنے آ چکے دوستوں ویڈیو کو لائنڈ تک دیکھتے رہے کیونکہ دوستوں ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سب سے پہر دوستوں بات کرتے ہیں منتری پریشید کی جو بیٹھا ختم ہوئی اس بیٹھا کے اندر کیا کچھ بڑے نیرنے لیے گئے ہیں تو دوستوں سرکار نے آپ اور لوگوں کو لوگ ڈاون سے رہا دینے کے لیے منتری پریشید کی بیٹھا کے اندر ان لوگ چار کی گائیڑ دین کو منجوری دے دی ہے جی ہیں دوستوں یہ سب سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کہ ان لوگ چار کی گائیڑ دین کو منجوری مل چکی ہے اور دوستوں یہ گائیڑ دین جاری کرنے کے بارے میں بھی سرکار نے ٹائم بتا دیا ہے سو گائج کیا کچھ ٹائم برکا ہے اور دوستو اسی گائردین کے اندر ایک اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے اس گائردین کے اندر دوستو اسکول کولیج کھولنے کو لے کر بھی بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو دوستو اسکول کولیج کھولنے کی ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے اس کے بارے میں بھی امپورٹنٹ فیصلہ آیا ہے سو گائج ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے کیونکہ دوستو سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے سو گائج آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سرکوشٹ آپ چنل پر پہلے والا چنل کو سبسکراب ساتھ بیل آئیکن اٹفیکشن پریس کر لینا تک دوستو آنے والی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے سو لئے گائج بات کر لیتے ہیں کہ ان لوگ 4 کی گائردین کے اندر کیا کچھ آپ کو نئے نیم ملیں گے سو گائج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان سب کو دوستو سرکار نے منجوری دے دی ہے اور دوستو ان کے ساتھ ایک اور سرکار نے اپ ڈیٹ دی ہے جی ہاں دوستو سرکار نے کہا ہے کہ ڈیلٹا پلس ویریانٹ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے کورنا کے تیسری لیر کا خطرہ بڑھ رہا ہے یعنی بچوں کے اندر تیسری لیر کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو دوستو سرکار نے اس کو لے کر سکول کولیج کب تک کھلیں گے اس کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ دی ہے دوستو ان ڈیلٹا پلس ویریانٹ کی کیسز مہاراشتر میں زیادہ آئے ہیں جس کے وجہ سے دوستو وہاں پر آٹھ سات کیسز ایسے سے دوستو کیس بڑھ رہے ہیں تو سرکار اس کو لے کر چیندتا سرکار نے کہا ہے کہ ہم پوری تری کیسے تو یہاں پر لوگ ڈاؤن میں ڈیل نہیں دے سکتا ہے کیونکہ ڈیلٹا پلس ویریانٹ گائی دی فیل گیا تو بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اس کو لے کر ہم جو کچھ سکتیاں بھی بڑھتیں گے جس کے وجہ سے ڈیلٹا پلس ویریانٹ نئے فیلے اور اس سے لوگ ڈاؤن لگانے جیسی آزنگ کا نئے ہو تو گائی اس گرلین کے اندر آپ کو جتنی چھوٹ ملے ان سب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں گائی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ سکتی بڑھتے جائے گی تو دوستوں ویکنڈ کرفیو کی سکتی ایوی تک جائر رہے گی جی ہاں دوستوں ویکنڈ کرفیو کو جائر رہنے کے بارے منجوری دے دی گئی ہے ویکنڈ کرفیو نہیں ہٹائے گیا دوستوں کہا جا رہا تھا کہ ویکنڈ کرفیو بھٹے گا لیکن دوستوں ویکنڈ کرفیو جائر رہے گا اس کے بعد گائیس دوسری بڑی اپ ڈیٹ کی بات کریں اس گرڈین کے اندر تو دوستوں ایک جولائی سے سادے سماروں پر پوری طریقے سے روک ہٹ جائے گی جی ہاں دوستوں ایک جولائی سے سادے سماروں پر کسی بھی طرح کوئی پاوندی نہیں رہے گی دوستوں ویکنڈی کے انومتی کو چھوڑ کر دوستوں کتنے ویکنڈی کے انومتی اس کے بارے میں بھی آ جائے گی گرڈین لیکن دوستوں کہا ہے کہ سادے سماروں پر ایک جولائی سے روک ہٹا دی جائے گی جس کے وجہ دوستو آپ سب بینڈ بازہ ٹینٹ ہلوائی ان سب کی عنومتی منجوری ہوگی اس کے بعد گئی دوسری بڑی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو یہاں پر نائٹ کرفیو ابھی تک زاری رہے گا چین دوستو نائٹ کرفیو کسی بھی طرح سے ہٹایا نہیں گیا ہے نائٹ کرفیو کو جائر رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے بعد گئی دوسری بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کی بات کریں سکول کولیج اور لائبریری کوچنگ سینٹر کھولنے کو لے کر کیا کچھ کہا ہے تو دوستو لائبریری کوچنگ سینٹر کھولنے کو لے کر گوانن سنگ ڈوٹا سر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک لائبریری کوچنگ سینٹر کھولنے ہماری لیے خطرناک ساویت ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ بڑھ رہا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ کو تھوڑی سی سکتی بڑھتے نہیں پڑے گی تو انہوں نے کہا ہے کہ تیسری لائر کے خطرے کو بھاپتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر جو ان لوگ فور کے اندر اسکول کولیج کھولنے کے فیصلے کو ہم یہی پر ویرام دیتے ہیں اسکول کولیج کھولنے ابھی تک نہیں جائیں گے کیونکہ اسکول کولیج کھولنے سے بچوں کے اندر تیسری لائر کا خطرہ بن سکتے جس کے وجہ سے دوستو اسکول کولیج کھولنے کو لے کرتا ہے کہ تین مہینے بعد اکٹوبر کے بعد اسکول کولیج کھولیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں کے لیے آن لائن پڑھائی جاری رہے گی وارڈ سپ گروپ کے ذریعے دوستوں 21 جون سے آن لائن سکشہ شروع ہو چکی ہے تو گائز اس کو لے کر جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئی گی تم آپ کو ضرور سے اپ ڈیٹ کروں گا اسی کے ساتھ دوست ہم بات کرتے ہیں کوچنگ سینٹر لائبریری کے بارے میں دوستوں کوچنگ سینٹر لائبریری ویکشنیشن کے بعد سٹارٹ ہو سکیں گے دوستوں اس کا فصلہ ایک جولائے کے بعد آئے گا تو دوستوں تب تک کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور گئی اس گائیڈ لائن کے اندر باجار کے سمیں کو انکریز کرنے کے بارے میں کہا جا رہا تھا لیکن دوستوں ابھی تک سمیں بھائی ہے چھے سے چار تو اس کو لے کر دوستوں گائیڈ لائن آئے گی تو آپ کو ضرور سے اپ ڈیٹ کروں گا چینل سبسکرائب کر کے رکھ لیں تینکس پوروچنگ تینکس